اللہ علیہ وسلم صدق اللہ علیہ وظیم وبلگنا رسولہ النبی علیہ وکریم ونحن علیہ ذلك المن الشاہدین وشاکرین و الحمدللہ رب العالمین سورہ علی عمران ہم نے شروع کی ہے اور گزشتہ اتوار میں میں نے بتایا تھا کہ چونکہ اس میں حت عمران کے خاندان کا ذکر ہے اس وجہ سے اس کا نام سورہ علی عمران حت عمران جو ہیں وہ حت عیسیٰ علیہ السلام تسلیم کے نانا اور حت مریم کے والد ہیں اس سے پہلے سورہ بخرا میں حت عدم علیہ السلام تو تسلیم کی ولادت کا ذکر ہوا تھا پورا واقعہ آپ کی ولادت کا بیان کیا گیا آپ کے جو حالات ابتدائی حالات وہ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا وغیرہ یہ سب بیان کیا اب یہاں پر حت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا جائے گا پہلے ان کا ذکر اس لیے کیا سورہ بخرا میں ابتدائی کہ چونکہ وہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے اور حت عیسیٰ علیہ السلام صرف بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو گویا کہ بتانا مقصد یہ ہے کہ حت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر اللہ کا بیٹا مانتے ہو کہ بڑے باکمال ہیں بغیر باپ کے پیدا ہو گئے صرف ماں سے بغیر باپ کے پیدا ہو گئے اس لیے خدا کے بیٹے تو حت عیسیٰ سے بھی زیادہ کمال کی پیدایش تو حضرت آدم کی ہے تو پھر ان کو خدا کا بیٹا کیوں نہیں مانتے وہ تو ڈائریکٹ والے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ خدا کے بیٹے نہیں تو حت عیسیٰ کیسے خدا کے بیٹے ہو سکتے ہیں دوسرا یہ کہ ان آیات میں یعنی کہ سورہ بخرا میں جو ہے تمام چیزیں اجمالاً بیان کی گئے یعنی تھوڑا تھوڑا مختصر شارٹ میں ان شارٹ بیان کیا گیا تھا اب ان ساری چیزوں کی تفصیل اس سورہ عالی عمران میں بیان کی جائے گی تو بہت سی باتیں ہیں جو واپس دوبارہ آئے گی بہت سی باتیں دوبارہ ریٹن ہوں گی جو سورہ بخرا میں گزر چکی ہے وہ واپس آئے گی لیکن یہاں تھوڑی تفصیل ہوگی تو یہ یعنی کہ سورہ بخرا کے بعد یہ سورہ عالی عمران ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کا نام زہرہ وین رکھا سورہ بخرا اور عالی عمران دونوں کا نام زہرہ وین یعنی دو زہرہ ہیں زہرہ وین کا معنی دو زہرہ ہے اور زہرہ کا معنی ہوتا ہے چمکدار یعنی یہ دونوں صورتیں چمکدار ہیں سورہ بخرا بھی اور سورہ عالی عمران دونوں صورتیں چمکدار ہیں اس سے پہلے یعنی کہ جو ہماری آخری آیت آخری آیت جو ہے سورہ بخرا کی آیت نمبر دو سو چھاسی کا جو آخری ٹکڑا ہے فَنْصُرْنَ عَلِي الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اللہ تو کافروں پر ہماری مدد فرما کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما تو اب اس پوری سورہ میں سورہ عالی عمران میں جو ہیں کفار سے یہود و نصارہ سے جو یعنی کہ مناظرے ہوئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ نے جیسے مدد فرمائی ہے وہ تمام مناظروں کا یعنی یہاں ہم نے دعا کی تھی اے اللہ ان کے خلاف ہماری مدد فرما رب نے کیسی کیسی مددیں فرمائی ہیں اس کا ذکر اب سورہ عالی عمران میں ہوگا وہ سارا اور مناظرہ وہاں پر یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی یہود و نصارہ وغیرہ کا ذکر کیا تھا صرف دلیل کے طور پر کہ بھئی یہود ایسا کہتے ہیں نصارہ یہ کہتے ہیں انہوں نے ایسا کیا ویسا کیا اب یہاں سے جو ہے ان کا مناظرہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہوا تو یہ مناظرے کا ذکر اس پوری سورہ میں بیان کیا جائے گا اور اس کا شانی نزل بھی یہ ہے اس پوری سورہ عالی عمران کا نزل تو ویسے تو مختلف آیتیں نازل ہوئے لیکن ابتدان جو اسی آیتیں نازل ہوئی ہے سورہ عالی عمران کی اس کا شانی نزل یہ ہے کہ نجران کے نصارہ نجران ایک جگہ کا نام ہے تو وہاں کے نصرانی عیسائی جو ہیں وہ مناظرے کے لیے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان میں جو ہے تین لوگ جو ہیں وہ ان کے سردار تھے اور تینوں کی باتیں جو ہیں مانی جاتی تھے جو وہ کہہ دیں وہ پتھر کی لکیر بس جو کہہ دیا وہ ہو گیا تو یہ تینوں جو ہیں اپنے ساتھ دگر لوگوں کو بھی لا رہے تھے ستر ایک لوگ جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے آئے اور سوچ کر آئے رہے تھے کہ ہم مناظرہ کریں گے یعنی یہ کہتے ہیں کہ حتی عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں ہم ان سے مناظرہ کریں گے اور ثابت کریں گے کہ حتی عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں ان میں جو ہے یعنی کہ ایک عبد المصیح آقب نام کا سردار تھا اس کے علاوہ ایک اور یعنی کہ سردار تھا جس کا نام ابن حارسہ تھا اور ایک تیسرا سردار یہ تین تھے ان میں ابن حارسہ کے ساتھ ایک شخص تھا اس کا سگے میں رشتے میں بھائی لگتا تھا اس کا نام تھا کرز ابن القما کرز ابن القما یہ بھی ساتھ میں تھا اور یہ ابن حارسہ جو وہ خچر پر سوار تھا اور ساتھ میں کرز ابن القما کو بھی خچر پر سوار کیا خچر جانتے ہیں دیکھیں کہ نہیں آپ نے خچر گھوڑے سے چھوٹا ہوتا ہے گھدے سے بڑا ہوتا ہے لیکن اگر ہم آپ لوگ دیکھیں تو ہم کو لگے گا گھوڑا ہے ہم یہ پہچان نہیں کر پائیں گے کہ یہ خچر ہے جو جاننے پہچاننے والے ہیں وہی پہچان پائیں گے کہ یہ گھوڑا نہیں ہے بلکہ خچر ہے تو وہ خچر پر سوار تھا کرز ابن القما کو پیشے سوار کیا ہوا تھا اچانک کہ جو ہے اس کا گھوڑا فسلہ دونوں گرے جب دونوں گرے تو یعنی اس زمانے میں یہ ایک رواج تھا عام رواج تھا کہ اگر کوئی بندہ فسل کر گر جاتا ٹھوکر لگتی تو کسی نہ کسی کو بددعا دیتے تھے کسی نہ کسی یعنی جو بھی دشمن ہو اس کو بددعا دی جاتی تھی آپ دیکھیں گے کہ ہتھ مستح ابن اثاثہ رضی اللہ عنہ یہ صحابی رسول ہیں بدری صحابی جنگ بدر میں سرکار کے ساتھ شریک تھے تو بدری صحابی اور تمام بدری صحابی جنتی ہیں تمام کی مغفرت کا وعدہ رب نے فرمایا ہے تو مستح ابن اثاثہ جو ہیں ہتھ عائشہ صدقہ پر جب منافقین نے تحمت لگائی تو ان میں یہ بھی شامل ہو گئے تھے بھئی کچھ مسلمان بھی تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو غیروں کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں تو یہ مستح ابن اثاثہ بھی ان میں شامل ہو گئے حتح حسان بن ثابت جو بارگاہ رسالت کے شاعر ہیں شاعر رسول ہیں وہ بھی شریک تھے تو مستح ابن اثاثہ جو ہیں یہ حتح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھالا کے لڑکے تھے یا کھالا کی لڑکی کے لڑکے تھے یہ اس طرح کا کچھ رشتہ تھا حتح ابو بکر صدیق سے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں جب حتح عائشہ پر تعمت لگی اور اس میں ان کا بھی نام آیا کہ یہ بھی ہیں خلاف میں بات کرنے والے حتح ابن اثاثہ بھی ہیں تو حتح ابو بکر یہ چونکہ غریب تھے تو حتح ابو بکر صدیق ان پر خرچ کیا کرتے تھے حتح ابو بکر صدیق بڑے سخی تھے تو ان پر خرچ کیا کرتے تھے کہ بھئی رشتہ دار ہے غریب ہے تو پورے مہینے کا خرچ وہ ان کا اٹھایا کرتے تھے پورے مہینے کا خرچ دیتے ہر مہینے اب یہ جو ہے مصطع ابن اثاثہ جب اس میں شریک ہوئے تو آپ نے قسم کھا لی اللہ کی قسم اب میں ان پر خرچ نہیں کروں گا اب میں خرچ نہیں کروں گا تو حتح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب قسم کھائی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ وہ لوگ کے جو یعنی اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں پر اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں تو کیا وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ ان کی مغفرت فرما دے اللہ ان کی مغفرت فرما دے اور وہ ان پر یعنی کہ نیکی کے کام پر قسم نہ کھائیں یعنی خرچ کرنا نیکی کا کام ہے تو نیکی کے کام پر قسم نہ کھائیں کہ نہیں کروں گا بلکہ کرتے جائیں اور امید رکھے اللہ مغفرت فرما دے گا ابو بکر صدیق نے جب یہ آیت سنی تو فوراں جو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو اس کا تھی یا رسول اللہ میں اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دوں گا اور میں خرچ جاری کرتا ہوں یعنی اپنی بیٹی پر تحمت لگانے والے کا خرچ دوبارہ شروع کر دیا کہ نہیں میں خرچ کرتا رہوں گا خیر یہ مستح جو ہیں ان کی والدہ ام مستح انہیں کہا جاتا ہے مستح کی ماہ ام مستح یہ ہتھ عائشہ کے ساتھ جب یعنی ایک آدھ مینہ گزر گیا تب آئیں خرچ عائشہ سے کہا کہ چلو گی اس زمانے میں یعنی کہ ٹویلیٹ گھروں میں یا گھروں کے قریب نہیں ہوتے تھے اور اسے برا سمجھا جاتا تھا یہ یعنی کہ ساری گندگی اور سارے یعنی جراسی جو ہے وہ بیکٹیریاز وہ ہمارے گھروں کے قریب ہوں تو اسے برا سمجھا جاتا تھے یعنی کہ نجاستیں اور گندگیاں گھر کے قریب جہاں کھاتے پیتے رہتے سوتے ہیں وہاں پر یہ ساری چیزیں تو برا سمجھا جاتا تھا تو اس لیے وہاں ہوتے ہی نہیں تھی یہ سسٹم نہیں تھی وہ دور جاتے تھے میدان میں مردوں کے لیے الگ جگہ ہوتی عورتوں کے لیے الگ جگہ ہوتی ٹائمنگ بھی الگ ہوتے عورتیں رات میں یعنی اندھیرے میں جاتی تھی صبح میں بھی اندھیرے جاتی اور رات میں بھی اندھیرے کے موقع یعنی اندھیرے میں جاتی تھی اور مرد تو کبھی بھی جاتے تھے یہ کہا چلو تو یہ گئی اب یہ دونوں واپس ہو رہی تھی تو ہاتھ امہ مستہ جو ہے وہ فسلی فسل گئی چادر میں پیر آ گیا خود کی چادر میں پیر پھنسا اور یعنی کہ ٹھوکر لکر فسل کر گر گئی تو آپ نے کہا کہ یعنی کہ مستہ جو ہے وہ ہلاک و برباد ہو یعیسہ مستہ مستہ جو ہے وہ ہلاک و برباد ہو جب یہ بات ہاتھ آئیشہ نے سنی ہاتھ آئیشہ کہتی اے امہ مستہ یہ کیا کہہ رہی ہو یعنی کہ تمہارے بیٹے کے بارے میں بد دعا کر رہی ہو کہ وہ ہلاک و برباد ہو جائے کیا تمہیں پتا نہیں کہ وہ بدری صحابی ہیں اور بدری صحابہ کو گرا فلا نہیں کہہ سکتے وہ بدری صحابی ہیں تمہیں مستہ نے کہا ہے آئیشہ تجھے پتا ہے وہ کیا کیا کہتا ہے تجھے پتا ہے کہ نہیں تو پھر امہ مستہ نے سارا واقعہ بیان کیا کہ تمہارے بارے میں ایسی ایسی باتیں چاہے تو ایک مہینے کے بعد ہتھ عائشہ کو پتا چلا کہ میرے بارے میں مدینہ میں ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں تو کہتے ہیں ان کی حالت اور زیادہ خراب ہو گئی وہ پورا یعنی کہ ایک طویل واقعہ ہے وہ انشاءاللہ پھر کبھی کسی موقع پر بیان کیا جائے گا میں بتانا ہی چاہتا تھا کہ جب اس طرح یعنی ٹھوکر لگتی ہے فصل کر گرتے ہیں تو اس طرح یعنی بدعا دیتے تھے کہ بھئی یہ ہلاک و برباد ہو تو یہاں بھی جو ہے قرز ابن القما جو ہیں یہ فصل کے گرے تو قرز ابن القما نے کہا یعنی حضور کے بارے میں کہا کہ وہ ہلاک ہو جائیں وہ ان کا برا ہو تو جو ابن حریس جو تھا پادری جو سب سے بڑا ان کا سردار تھا اس نے کہا ایسا مت کو ایسا کیوں کہتے ہو کہا کیا بات ہے وہ ہمارا دشمن ہے اس کے بارے میں تو ایسی بدعا دینی چاہیے کہا نہیں نہیں وہ سچے نبی ہیں وہ سچے نبی ہیں ان کے بارے میں ایسی بات نہ کہو وہ سچے نبی ہیں تو جب سچے نبی ہو تو ایمان کیوں نہیں لاتے کہتے ہیں بادشاہوں نے ہمیں اتنے زیادہ یعنی کہ ہمیں جائدادیں دیئے پراپرٹی دی ہے یعنی کہ ان کے ہاں اتنا عالی مقام حاصل ہے اتنی ہماری آمدنیوں اور کمائی ہوتی ہے سالانہ وہ سب بند ہو جائے گی بادشاہ سب بند کر دے گا اگر ہم ان پر ایمان لے آئیں گے تو اگر ہماری پراپرٹی رکھنی محفوظ رکھنی ہے تو پھر ہم کو یہ سب باتیں کھلے عام نہیں کرنی چاہیے ہاں چوب رہنا چاہیے خاموش خاموشی میں ہماری بھلائی ہے تو اس کے بعد تو حضرت کرز ابن القما جو ہیں وہ پچیس آدمیوں کے ساتھ باد میں پچیس آدمیوں کے ساتھ آئے اور آ کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایمان لے آئے صحابی ہو گئے مرحل یہ نجران کا پورا قافلہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا مناظرے کے لئے جب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے تو وہاں پر جو ہے آنے کے بعد انہوں نے مسجد نبوی میں انہیں ٹھہرایا گیا مسجد نبوی میں انہیں رکھایا گیا وہ مسجد نبوی میں ٹھہرے اور ان کی جب نماز آسر کا وقت ہوا تو انہوں نے پہلے اپنی نماز پڑھ لی سرکان کا ان کو پڑھ لینے دو آج کل آپ لوگ بلاؤں گے آنے دو گے کہ بیٹھی کہ آؤ تم لوگ بھی اپنی اپنی عبادت کرلو ہماری مسجد میں آ کر آج ہم نہیں گھسنے دیں گے کیوں؟ آپ کو کہاں ایسا کیوں؟ بھئی وہ زمانہ اور تھا وہ ابتدائی اسلام کا زمانہ تھا اب ابتدائی اسلام نہیں ہے اب ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم ان کو اندر گھسنے دیں پہلے تو کفر و مشرقین مکہ میں گھستے تھے اب اجازت نہیں ہے اللہ نے منع فرما دیا تو وہ یعنی ان حالات پر آج کے حالات کو قیاس نہیں کیا جا سکتا اپنی عبادتیں کر کر جائیں نہیں ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں تو بہرحال انہیں رکایا مسجد میں اب ہم یہود و نصارہ یا کفر و مشرقین کو مسجد میں ٹھہرا نہیں سکتے ہیں گھسنے نہیں دے سکتے ٹھہرانے کی بات تو دور رہ گئی بہرحال پہلے کے زمانے سرکار کے زمانے میں جتنے بھی قافلے اور وفد آتے تھے کفر و مشرقین کے یہود و نصارہ کے سب کو مسجد ہی میں رکوایا جاتا تھا کہ بھئی تم لوگ یہاں رکو بھئی وہاں تو یعنی کوئی ہوتل ہوتل تو تھا نہیں کوئی گیسٹ ہاؤس نہیں تھا کہ وہاں پر ان کو رکوایا جائے کسی کا گھر اتنا بڑا نہیں کہ وہاں رکوایا جائے تو مسجد میں ٹھہرا دیا جاتا ہے یہاں ٹھہرو بہرحال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہاں ٹھہروایا انہوں نے پہلے اپنی نماز مشرق کی طرف چہرہ کر کے انہوں نے پڑھی کہ ہت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم اللہ کا بیٹا مانتے ہیں وہ خدا میں شریک ہیں آپ دیکھو ہماری کتاب میں وہ قرآن میں بھی خلقنا انزلنا ہم نے پیدا کیا ہم نے نازل کیا یہ ہم کون ہیں کوئی ایک تو ہم نہیں ہو سکتا ایک تو میں ہوگا اور جو ہم ہیں وہ کم سے کم تین ہونے چاہیے جو ہم ہوں گے وہ کم سے کم کتنے ہوں گے تین ہوں گے یعنی کہ انزلنا ہے یا خلقنا ہے یہ سارے ہم ہم کہتے ہیں یہ جماکہ سے گا بہو اچن ہے پلورل ہے اس میں کم سے کم تین ہوتے ہیں زیادہ کتنے بھی ہو سکتے لیکن کم سے کم تین تین سے کم نہیں ہو سکتے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ بھی خدا رب ہے ہت مریم بھی اللہ کی بیوی اور ہت عیسیٰ ان دونوں کے بیٹے یہ ان کا عقیدہ انہوں نے بیان کیا اور پھر دیکھیں ان کا کوئی باپ نہیں ہے تو اللہ ہی تو باپ ہوا تو اللہ کے رسول صلو اللہ علیہ وسلم نے فرما تو فی آدم کے بارے میں کیا کہتے ہو ہتے آدم تو بغیر ما باپ کے پیدا ہوئے ان کو کیوں بیٹا نہیں مانتے ہو تو انہوں نے کہا پھر اللہ کے رسول نے فرما چاہیے بتاؤ اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے کہ جو حی لا یموت ہے جو خود سے زندہ ہے جس پر کبھی موت تاری نہیں ہوگی کیا حضرت عیسیٰ بھی ایسے ہیں ہتے عیسیٰ علیہ السلام پر کیا کبھی موت تاری نہیں ہوگی ہتے عیسیٰ پر تو موت تاری ہوگی کہاں بالکل ہوگی تو کہا پھر اللہ وہ کیسے ہو سکتے وہ خدا میں شامیر نہیں ہو سکتے اس لئے کہ جو شریک ہوگا وہ ایک ہی کمبے کا ہوگا یعنی ایک ہی ٹائپ کے ہوں گے بھئی آپ ہیں آپ کی بھیوی ہیں چاہے آپ کی اولادیں ہیں سب ایک کمبہ ہیں تو ایک ہی ٹائپ کے ہوں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ بھئی مساگتو پر آپ جو ہیں وہ انسان کے ٹائپ میں سے ہو اور آپ کا یعنی لڑکا جو ہو وہ شیر یا چیتے کی نسل سے ہو ایسا نہیں ہو سکتا آپ کا یعنی مرد کا بچہ مرد ہوگا یعنی انسان ہوگا انسانوں کا بچہ انسان ہی ہوگا کوئی بندر کتہ بلی یہ نہیں پیدا ہو سکتا ہے اور کتے بلے بندر کی اولادیں جو ہے وہ انسان نہیں ہو سکتی ہے بھئی ایک کمبہ تو اللہ کی اگر اولاد ہوگی تو پھر خدا ہوگی تو پھر خدا ہوگی اور خدا وہ ہوتا ہے جس پر موت تاری نہ ہو جو خود سے زندہ حتی عیسی خود سے زندہ نہیں ہے اللہ نے پیدا کیا اور موت کبھی تاری نہ ہو حتی عیسی پر تو موت تاری ہونے والے ان کا تو عقیدہ فانسی چڑھا دیئے گئے سلیب پر لٹکا دیئے گئے فانسی لگا دیئے گئے لیکن ہم مسلمانوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ وہ آج بھی زندہ ہیں آج بھی زندہ ہیں اللہ نے آسمان پر انہیں زندہ اٹھا لیا قیامت کے قریب وہ واپس آئیں گے ابھی بھی وہ چوتھے آسمان پر موجود ہیں قرب قیامت وہ واپس آئیں گے اور آنے کے بعد جو ہے وہ پہلے سب سے پہلا کام سلیب توڑیں گے یہ جو ان کا کروس کا نشان ہے سلیب سب سے پہلے یہ توڑیں گے اور خنزیر کو یعنی کہ ختم کریں گے اور اس کے بعد یعنی انہوں نے خنزیر کا گوشت حلال کیا ہوا ہے تو آپ اسے بھی قتل کر دیں گے اسے ختم کریں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ اللہ کے رسول پر کلمہ پڑھ کر مومن ہوں گے اور تمام مومنین کے ساتھ رہیں گے عیسائیوں کے ساتھ نہیں رہیں گے مومنین کے ساتھ رہیں گے مومن بن کر مومن بن کر تو اور یہ نبی کے حیثیت سے نہیں آئیں گے اب جو آئیں گے تو نبی کے حیثیت سے نہیں آئیں گے بلکہ ایک امتی کی حیثیت سے حالانہ کے امت آپ بھی نبی ہیں لیکن اب آنا جو ہے وہ نبی کے طور پر نہیں نبی کے طور پر وہ پہلے آ چکے ان کا زمانہ ختم ہو گیا نبوت کے طور پر اب آئیں گے تو آپ جو ہے بس اس وعدے کو پورا کرنے کے لئے کہ آپ پر موت تاری ہو رہی ہیں چالیس سال اس دنیا میں رہیں گے شادی بھی ہوگی بچے بھی ہوں گے اور پھر آپ کی وفات ہوگی سرکار کے پہلو میں دفن کیے جائیں گے آج بھی وہاں روز رسول میں آپ کے لئے جگہ رکھی گئی ہے کہ حتی عیسیٰ علیہ السلام جب وفات پائیں گے تو وہی پر آپ کو دفن کیا آج تو کوئی اندر نہیں جا سکتا لیکن قرب قیامت پھر یہ سب کھل جائے گا وہاں حتی عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا سرکار کے پہلو میں بہرحال تو اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا پھر حتی یعنی کہ خدا وہ ہوتا ہے جو کئی سے کسی سے پیدا نہ ہو حتی عیسیٰ تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے پیدا ہونے والوں کے جیسے عام انسان پیدا ہوتا ہے حتی عیسیٰ بھی پیدا ہوئے تو پھر وہ خدا نہیں ہو سکتے حتی عیسیٰ کھاتے پیتے تھے انسان کہتا ہے پیدا خدا تو کھانے پینے سے پاک ہے اسے بھوک نہیں لگتی پیاس نہیں لگتی تو پھر یہ خدا نہیں ہو سکتے تو اللہ کے رسول نے اس طرح کے بہت سے دلائل دی بہت سے دلیلیں دی کہ بھئی وہ خدا نہیں ہو سکتے تب بھی یہ نہیں مانے نہیں ہم تو مانتے ہیں کہ وہ خدا تھے اور حتی مریم ان کی بیوی ہے یہ وہ تو پھر اس کے بعد مباحلے پر بات آئی اور مباحلہ کیا ہوا وہ آگے چل کر کچھ یعنی کہ سارا واقعہ جو آگے چل کر آئے گا تو ہم وہاں اس کی بات کریں گے کہ پھر آگے کیا ہوا لیکن جب یہ مناظرہ ہوا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی اسی آیتیں ایک ساتھ نازل فرمائی اسی آیتیں تو یہ سورہ آل عمران اس موقع پر نازل ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کی ابتداء علی فلام میم سے فرمائی ہے ایک مرتبہ یہودی آیت ہے یعنی کہ میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا تھا جب سورہ بقرہ ہم نے شروع کی تھی پھر ایک بار بیان کر دوں علی فلام میم جو ایک ایسے حروف ہیں جنہیں ہم حروف مقتعات کہتے ہیں جن کا معنی کسی کو پتا نہیں کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ اور اس کے رسول کے رسول کا جاننا ضروری ہے رسول کا جاننا ضروری کیوں؟ اس لیے کہ یعنی کہ کوئی چیز کوئی پیغام اگر میں آپ کو بھیجوں اور آپ کی سمجھ میں نہ آئے آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کا کیا مطلب تو پھر وہ پیغام بھیجنا بیکار ہے وہ پیغام بھیجنا بیکار تو پھر اللہ تعالی بیکار کاموں سے پاک ہے اللہ ابس لغو اور بیکار کام کرنے سے پاک تو اللہ نے اگر یہ نازل کیا ہے اپنے محبوب پر تو یقیناً محبوب کو پتا ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے بس ہمیں نہیں پتا اور یہ راز کی بات ہے یہ راز کی باتیں ہیں اللہ نے اپنے محبوب کے درمیان یہ راز رکھا اے محبوب میں جانتا ہوں تو جانتا ہے یہ ہماری پرائیویٹ اور راز کی بات ہے اور یہ راز کی بات ہونا ضروری اس لئے تھا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو خاص علم دیا ہے اللہ نے سکھایا ہے جس میں جبریل بھی شامل نہیں ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ مانتے ہیں کہ جبریل امین سرکار کے استاد ہیں سرکار کو پڑھا نہیں جبریل امین استاد نہیں سرکار جبریل امین کے شاگد نہیں ہیں اللہ نے اپنے محبوب کو سکھایا پڑھایا جو بھی علم دیا اللہ نے دیا جبریل امین کا کام تو صرف اتنا تھا کہ بس لانا پیغام لے کر آنا اللہ نے یہ بھیجا ہے بس یہ پیغام لانے کا کام ان کا تھا وہ پیغام لے آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے اور سمد لیتے اور اسی میں یہ سارے ایسے کلمات ہیں تو یہ سارے کے سارے کلمات حروف مقتعات ایسے ہیں کہ جن کا علم اللہ و رسول کے سوا کسی کو پتا نہیں ہے اور یعنی کہ بعض علماء نے اس کے معنی بیان کیے تو کیا بیان کیے ہو سکتا ہے ہم یہ سمجھ لیں مان لیں ہم کو نہیں پتا معنی کیا لیکن مان لیں ہو سکتا ہے علف سے اللہ لام سے لطیف میم سے مجید کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو بڑا مہربان اور بزرگی والا ہے بڑائی والا ہے اس کی جانب سے یہ قرآن ہے یہ معنی ہو سکتا ہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ علف سے اللہ لام سے جبرائیل آخر میں لام ہے جبرائیل کے لام ہے تو لام سے جبرائیل اور میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے جبرائیل لے کر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لیکن یہ صرف یعنی یہ کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو حانکہ ایسا نہیں بھی ہو سکتا ہے اللہ اور رسول کے درمیان راست کی بات یہودی جو ہیں وہ آیت رسول اللہ کی بارگاہ میں تو یہودیوں نے آ کر کہا کہ یعنی آپ یعنی کوئی سنائے آپ کے یہاں الف لام میم ہے سرکان نے کہا ہاں بالکل تو انہوں نے کہا بھئی یہ اتنا 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 تو گویا کہ تمہارے یعنی اس امت کی عمر جائے وہ تین سو سال ہے اس امت کی عمر کتنی ہے تین سو سال اس کے بعد یہ امت ختم ہو جائے گی تو اللہ کے رسول نے فرمایا بھئی ایک ہی نہیں ہے ایک دو ہی نہیں ہے میرے پاس الف لام میم ہے الف لام را ہے الف لام میم را ہے کاف ہایا عین سواد ہے حامیم ہے یاسین ہے تاہا وہ سب ہے تو اب وہ ارے ارے تب تو پھر پتا نہیں اس کا کیا مطلب ہے تو یہ یعنی ان کے آن چلتا تھا حرف سے عدد نکالنا عدد نکال کر انہوں نے شمار کیا عذاب الف لام میم یہ سب ملا کر ٹوٹل تین سو سال تو گویا کہ اس میں بتایا گیا کہ اس نے امت کی عمر تین سو سال ہے اور سرکان نے یہ سب بیان کیا کہ بھی کاف ہایا عین سواد بھی ہے حامیم بھی ہے یہ بھی وہ بھی تو پھر کہا کیا نہیں پھر تو پتا نہیں کہ پھر کیا کہنا چاہتا ہے یہ اللہ رسول کے درمیان راز کی بات اللہ لا الہ الا حی القیوم اللہ کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں حی ہے قیوم ہے حی مطلب خود سے زندہ ہے قیوم کہ جو خود قائم ہے اور دوسروں کو قائم کیے ہوئے ہیں خود بھی قائم دوسروں کو قائم کیے ہوئے حی ایسا ہم بھی حی ہیں ہم بھی زندہ حی کا مطلب زندہ ہم بھی زندہ اللہ بھی زندہ لیکن اس کی زندگی خود سے ہے ہماری زندگی اس کی عطا سے ہے ہم پر موت تاری ہوتی ہے اس پر موت کبھی تاری نہیں ہو سکتی اور ہماری جو حیات ہے وہ جسم میں روح ملنے کی وجہ سے ہیں وہاں نہ جسم ہے نہ روح ہے پھر بھی حیات ہی حیات ہے پھر بھی زندگی وہ حی ہے اور قیوم خود سے قائم ہے اور سب کو قائم کرنے والا سب کو قائم چاند سورت ستارے زمین آسمان انسان جان سب کو قائم رکھے ہوئے ہیں سب کو اس نے قائم کیا ہوا ہے تو وہ قیوم ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک نظام قائم کیا تو اس قیوم نے اس نظام کائنات کو قائم رکھنے کے لئے بہت سے لوگوں کو کام پر لگایا ہوا ہے بہت سے لوگوں کو کام پر یعنی اس کا نظام چلانے والے بہت سے اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ و النازعات میں فَالْمُدَبِّرَاتِ عَمْرَ مُدَبِّرَاتِ عَمْرِ کی قسم تو یہ مدبراتِ عَمْر فرشتے ہیں جو قائنات کا نظام چلا رہے ہیں اللہ کے حکم سے چلا رہے ہیں بارش برسانے والا کوئی ہے بادلوں کو چلانے والا اور روح نکالنے والا یہ سارے چاند سورج پر کوئی ہے تو کوئی ستاروں پر ہے ہر کوئی کوئی نہ کوئی یعنی کسی پر قائم کیا ہوا ہے یہ مدبراتِ عَمْر ہے جو اس قائنات کو چلا رہے ہیں اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سرکار اشارت فرماتے ہیں کہ دنیا میں بھی اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے ویسا اللہ کے رسول کی ایک حدیث مبارکہ سرکار اشارت فرماتے ہیں کہ جیسے آسمان ستاروں کی وجہ سے قائم ہے یعنی آسمان جو قائم ہے وہ ستاروں کی وجہ سے ستاریں نہ ہوتے تو آسمان قائم نہ رہتا ستاروں کی وجہ سے آسمان قائم ہے کہتے ہیں اسی طرح زمین جو ہے میرے صحابہ کی وجہ سے قائم ہے میرے صحابہ کی وجہ سے زمین قائم ہے اور ایک حدیث مبارکہ سرکار اشارت فرماتے ہیں کہ اللہ یعنی ملک شام میں ملک شام میں ہمیشہ چالیس عبدال رہتے ہیں چالیس عبدار رہتے ہیں ہمیشہ رہتے ہیں کہ جن کی وجہ سے بارشیں برسائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے اللہ یعنی کہ انہیں فتح عطا فرماتا ہے اور جن کی وجہ سے اللہ رزق عطا فرماتا ہے تو اب یعنی ایک جو ہم نے گزشتہ اتوار بات کی تھی ایک بات وہ بھی کہ بھئی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی عراق میں یا شام میں یمن میں ادھر ادھر یہ جو اولیاء ہیں یہاں کیوں نہیں وہاں کیوں نہیں اس طرح کی بات ہوتی بھئی تو سوال تو اعتراض اللہ کے رسول پر بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ کیوں فرمایا کہ ملک شام میں ہوں گے چالیس عبدال ہمیشہ ملک شام میں ہوتے ہیں مکہ میں کیوں نہیں ہوتے ہیں مدینہ میں کیوں نہیں ہوتے ہیں جبکہ یہ حرمین شریفین ہیں حرمین شریفین ہیں یہاں کیوں نہیں ہوتے ہیں اللہ کی مرضی کی بات ہے ہم اعتراض کرنے والے کون اللہ جہاں چاہے جنہیں پیدا فرمائے اور دوسری بات یہ کہ مکہ اللہ کا گھر یعنی شہر مکہ میں اللہ کا گھر ہے اور مدینہ منورہ میں رسول اللہ کا روزہ اتر ہے تو یہ تو ایسے ہی پاکیزہ مقامات ہیں اب دوسروں کو ضرورت تھی تو وہاں اللہ نے اولیاء فیلا دیئے دوسروں کو ضرورت تھی وہاں اللہ نے اولیاء اکرام فیلا دیئے تو رسول اللہ کی حدیث مبارکہ سے ثابت اللہ کے رسول نے فرمائے ملک شام میں ہمیشہ چالیس عبدال ہوتے آگے فرماتے ہیں یہاں تک کہ ان میں سے ایک کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ اس کی جگہ دوسرے کو بنا دیتا ہے چالیس کی گنتی کبھی کم نہیں ہوتی یعنی گویا آج بھی چالیس عبدال ملک شام میں موجود ہیں آج بھی یہ اور بات ہے کہ ہم ملاقات نہ کر سکے اور ملاقات ہو جائے تو ہم پہچان نہ سکیں ہو سکتا ہے تو یہ چالیس عبدال ہمیشہ ہوتے ہیں ایک کا انتقال ہوتا ہے اللہ کسی اور کو ان کی جگہ قائم کر دیتا ہے تو رسول اللہ پر اعتراض کرو اللہ پر اعتراض کرو کہ ملک شام ہی میں تو کیوں چالیس عبدال پیدا کرتا ہے ہم کو کیوں نہیں دیئے اسی طرح سے یہ کہنا کہ بسرا اور عراق یعنی ان علاقوں میں بسرا عراق اور ان علاقوں میں ہی اولیاء اللہ پیدا ہوتے ہیں ادھر کیوں نہیں سعودی میں کیوں نہیں بھئی اللہ کی مرضی کی بات ہے آپ یہ تمام ہندوستانی انڈین جو ہیں وہ سوال کر سکتے ہیں کہ ہم جتنے دیکھتے ہیں جتنے انبیاء کا ذکر آ رہا ہے کوئی ملک شام میں ہے کوئی مکہ میں ہے کوئی عراق میں ہے کوئی ادھر ہے کوئی ادھر سب ادھر ہی ہے انڈیا میں کیوں نہیں اللہ پر اعتراض انڈیا میں کیوں نہیں بھئی ہوگا ہو سکتا ہے اللہ نے بھیجا ہو ہم کو نہیں پتا ایک لاکھ چوبیس ہزار کموبیش انبیاء اکرام اللہ نے بھیجے سب کا ذکر بھی نہیں کیا سب کو تو ہم جانتے بھی نہیں ہو سکتا ہے اللہ نے بھیجا ہموں کو نہیں پتا عرب شریف میں اور ملک شام میں اور وہیں پر سب کو کیوں نبیوں کو پیدا کیا ادھر کیوں پیدا نہیں کیا ایشیا میں ہاں انڈیا میں پیدا کرتا چین میں پیدا کرتا ملیشیا انڈونیشیا میں پیدا کرتا یہاں کیوں نہیں کیا کہتا ہے تیری عوقات نہیں کہ تو اللہ پر سوال کرے تو ویسے اس بندے کی جو وہابی ہے اس کی بھی عوقات نہیں ہیں کہ وہ اعتراض کرے کہ ادھر آلیا کیوں ادھر کیوں نہیں اللہ کی مرضی ہے اللہ کی مشیعت اللہ جہاں چاہے پیدا فرمائے جہاں چاہے پیدا فرمائے تو یہ تو کوئی سوال ہی نہیں ہے یہ جاہلوں کی بات ہے جہالت کی بات ہے بہرحال تو یہ اللہ تعالیٰ کے فرش یعنی کچھ ایسے بندے ہیں جن کی وجہ سے دنیا بھی قائم ہے اچھا ایک حدیث مبارکہ اور ہے جس میں اللہ کے رسول اشارت فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ پراغندہ بال پراغندہ بال مطلب بلکل دھول مٹی والے گندے بال میلے کچیلے کپڑے بلکل اگدم خراب گھٹیا کپڑے میل کچیل اگدم ہم دیکھ کر نفرت کریں دیکھ کر یعنی ایسا ہو جائے اللہ کے رسول فرماتے ہیں لیکن وہ اللہ کے ایسے بندے ہیں اگر کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ ان کی بات پوری فرما دیتا ہے اللہ کیا ان کا ایسا عالی مقام ہے کہ اللہ ان کی بات پوری فرما دیتا ہے تو ایسے بہت سے پیدا ہوئے ہیں اللہ کے محبوب بندے اب بھی ہیں دنیا میں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے لیکن وہابیوں کا حال یہ ہے کہ وہ صرف رسول اللہ کے زمانے تک ہی کی بات مانتے ہیں قرآن و حدیث سے اور صحابہ بس بات ختم آگے کہتے ہیں آگے کوئی کچھ نہیں آگے کوئی کچھ نہیں نہ جنید بغدادی کچھ ہے نہ بیزید بستامی کچھ ہے یعنی کوئی ولی ہے ہی نہیں بات میں امت مصطفیٰ اولیاء سے خالی ہے اللہ نے قرآن میں کیوں فرمایا اولیاء اللہ کا ذکر کیوں کیا حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے جس نے میرے اولیاء سے دشمنی کی میں اس سے اعلان جنگ فرماتا ہوں کیوں کیوں پتہ یہ چلا کہ اس امت میں بھی اولیاء کی لائن لگی ہوئی ہے اولیاء ہیں اب وہابیوں کو نہ ماننا ہو نہ مانے ان کو نہ ماننا ہو تو نہ مانے اس سے اولیاء کی شان پر کوئی فرق نہیں پڑتا اولیاء تو اللہ نے پیدا کیا ان کی باپ کی جاگر نہیں ہے یہ اللہ نے پیدا کیا اللہ جہاں چاہے پیدا فرمائے بہرحال دیکھیں یہاں آگے فرماتے ہیں تو دوسری آیت نزل علیکل کتاب اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے آپ پر ہم رہنے دیتے ہیں آیت کو یہ دو آیتیں ہوئی ہیں سورہ علی عمران کی نمبر ایک اور دو آیت ہوئی آگے انشاءاللہ نزل علیکل کتاب سے آئندہ اتوار میں ہم تفسیر کریں گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ